اللہم صلی علی محمد وعالی محمد جیسا کہ مسجد میں اعلان کیا جا چکا ہے کہ آج پانچ روزہ مجالس میں سے چوتھی مجلس شروع ہو چکی ہے جس کا آغاز انشاءاللہ تلاوت کلامِ الٰہی سے کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد حدیثِ قصہ پیش کی جائے گی اور اس کے بعد آغازِ کامران حیدر مقدم صاحب لاہور سے تشریف لا چکے ہیں ملک کے بہت ہی نامور نوحہ خان وہ بھی اپنے مخصوص انداز میں نوحہ خانی و منقبت خوانی بھی کریں گے اور برادر محمد عباس حسینی صاحب انشاءاللہ آج آپ کو ایک نعت بھی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سنائیں گے اپنی اپنی تیاری کے لیے و آمادگی کے لیے مل کر باوازِ بلند صلوات اللہم صلی علیہ محمد و آلی محمد و عجل فراجہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن و علم القرآن قلق الانسان علمه البیان اشمت والقمر بحسبان والاجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضاع المیزان علا تطغو في المیزان وعکیم الوزن بالکست ولا تخصر المیزان والارض وضاعها للعنام فیها فاکهة والأخل ذات الأقمار والحب ذو العصر والريحان قلق الانسان پر andر قلق الانسان صالق الفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم مِنَّا أعطيناك القوفر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْخَرْهِ إِنَّا شَانِعَكَ هُوَا عَبْتَرْهِ بسم الله الرحمن الرحيم مِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْقَوْفَرْهِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْخَرْهِ إِنَّا شَانِعَكَ هُوَا عَبْتَرْهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيمُ عَظِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَزِدْ وَبَارِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَالِهِ الَّقْهَارِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَالِهِ الْعَطْهَارِ صَلوات پڑیئے محمد وعالِ محمد کی ذات پر عَلَى محمد وعَالِ محمد وعَجْشِ الْفَرَةِ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ آگے آگے تشریف لے ہیں تاکہ جو بعد میں آنے والے دوستان ہیں وہ مومنین ہیں وہ ان کو آسانی سے پیچھے جگہ پھتی جائے صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے ہیں مل کر باوازِ بلند صلوات مَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَالِ مُحَمَّد وَعَجْشِ الْفَرَةِ ابھی حدیثیں کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ برادر محمد عباس حسینی صاحب آج ہمیں ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گے پھر اس کے بعد آغا صاحب جو ہے وہ مجلسِ عزاہ سے خطاب فرمائیں گے ان کے بعد برادر کامران حسین مقدم آف لاہور جو ہے وہ تشریف لا چکے ہیں وہ اپنے مخصوص انداز میں نوہ خانی و منقبت خانی کریں گے اپنی اپنی امادگی کے لیے و تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے و بماروں کی شفایابی کے لیے باوازِ بلند صلوات صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجی الفرجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم روی عن جابر بن عبداللہ العنصاری عن فاطمة الزہرائی علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة عنها قال ادخل علی عمی رسول اللہ في بعض العیام فقال السلام علیکی یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی یجد في بدن ضعفان فقلت له اعیزك باللہ یا عبتاه من الضعف فقال یا فاطمة دعیتین بالکسائی اليمانی فغطین به فعتیتوه بالکسائی اليمانی فغطیتو به وصرت وانزروا إليه وإذا وجہه يتلع لہو كأنه البدر في لیلت تمامه وكماله فما كانت إلا ساعتا وإذا بولدی الحسان صلوات اللہم اسفلی علی محمد وعالی محمد وعجی الفرجہ قد عقبلا وقال السلام علیکی یا امه فقلت علیک السلام یا قرّة عینی وثمرة فوادی فقال یا امه انی شم اندک رائحة طیبتا كعنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم ان جدک تحت الكسائی فعقبل الحسن نحو الكسائی وقال السلام علیکی یا جدام یا رسول الله اتعزن لینا دخل معاک تحت الكسائی فقال وعليک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد عزنت لکا فدخل معاک تحت الكسائی فما كانت اللہ ساعتا وعزاب ولدی الحسین علیک السلام صلوات صلی علی محمد وعالی محمد وعجی قد عقبل وقال السلام علیکی یا امه فقلت وعليک السلام یا ولدی ویا قرد عین وثمر تفوادی فقال لي یا امه انی شم اندک رائحة طیبتا كعنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم ان جدک واخاک تحت الكسائی فدنل حسین نحو الكسائی وقال السلام علیکی یا جدام والسلام علیکی یا من اختره الله اتعزن لینا اكون معاکم تحت الكسائی فقال وعليک السلام یا ولدی ویا شافی عمتی قد عزنت لکا فدخل معاکم تحت الكسائی فاقبل عند ذارک ابو الحسن علی بن عبی طالب علیہم السلام صلوات صلی اللہ محمد وقال السلام علیکی یا بنت رسول الله فکلت وعليک السلام یا بل حسن ویا امیر المؤمنین فقال یا فاتمت انی یشم اندک رائحة طیبتا كأنها رائحة اخی وابن عم رسول الله فکلت نعم ها هو معا ولدیک تحت الكسائی فاقبل علی نحو الكسائی وقال السلام علیکی یا رسول الله اتعزن لین اکون معاکم تحت الكسائی قال له وعليک السلام یا اخی ویا وسی وخليفتي وصاحب لبائی قد عزنت لکا فدخل علی تحت الكسائی ثم اتیت نحو الكسائی وقلت السلام علیکی یا عبتاه یا رسول الله اتعزن لین اکون معاکم تحت الكسائی قال له علیک السلام یا بنت ویا بدعتي قد عزنت لکا فدخلت تحت الكسائی فلما اکتملن جمیعا تحت الكسائی اخذ عبی رسول الله بطرفی الكسائی وعمع بیده اليمن الى السمائی وقال اللہم ان هاولئی اہل بیتی وخواستی وحمتی لحمهم لحمی ودمون دمی یعلمني ما یعلمهم ویحزنني ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم وَسِلْمٌ لِّمَنْ سَالَمَهُمْ وَمُعْدُوٌ لِّمَنْ اَعْدَاهُمْ وَمُخِبُّ لِّمَنْ اَخَبَّهُمْ سلوات پڑھئی محمد والے محمد محمد وعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو حدیث قصہ کے نیچے یہ چادر کے نیچے جو پانچ ہستیاں تھی یعنی پانچ جتن پاک ان کے بارے میں فرماتے ہیں رسول اللہ وَقَارَ أَلَّهُمَّ إِنَّهَا أُولَائِ أَحْلُ بَيْتِ وَخَوَاسَتِ وَخَامَتِ اے خدا یقیناً یہ ہیں میرے اہلِ بیت میرے خاص لوگ اور میرے حامی لحمهم لحمی ودمهم دمی ان کا گوشت میرا گوشت ہے ان کا خون میرا خون ہے یعلمونی ما یعلمهم جو انہیں ستائے اس نے مجھے ستایا وَيَحْزُنُنِي مَا يَحْزُنُهُمْ جس نے انہیں اہلِ بیت کو رنجیدہ کیا غمزدہ کیا اس نے میں محمد کو غمزدہ کیا اَنَا حَرْبُ لِمَنْ خَارَبَهُمْ جس نے ان سے لڑائی کی جو بھی ان سے لڑا یعنی اہلِ بیت کی طرف رسول اللہ اشارہ کر کے فرما رہے ہیں یہ میرے اہلِ بیت سے جو لڑا اس نے مجھ سے میں محمد سے لڑائی کی وَسِلْمُنِ مَنْ سَعْلَمَهُمْ اور جو ان سے صلحہ رکھے گا جو ان کے ساتھ ان کی سلامتی چاہے گا میں محمد ان کی سلامتی چاہوں گا وَعَدُوُ لِمَنْ عَعْدَاهُمْ جو ان سے دشمنی رکھے گا اہلِ بیت سے وہ میرا دشمن ہے وَمُحِبُ لِمَنْ اَخَبَّهُمْ جو ان سے محبت رکھے گا میں محمد ان سے محبت رکھوں گا لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ یہی امتِ رسول اس قدر بدبخت ہو گئی کہ میدانِ کربلا میں اسی پنجتنِ پاک کی آخری نشانی امامِ حسینِ مظلوم پر ہر طرح کا ظلم جور کرتی رہی ایسے جیسے پرندے کسی گوشت پر مردار پر آکے گرتے ہیں اسی طرح امامِ حسین علیہ السلام کو نوچا گیا اس قدر ظلم ظلم کیا گیا امام علیہ السلام پر پھر رسول اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُمْ مِنِّي وَعَنَا مِنْهُمْ کیونکہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں فَجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَاقَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَغْفْرَانَكَ وَرِضْوَانَكَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ وَعَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَحِرْهُمْ تَطَحِیرَا صَلَوَاتِ پڑھئی محمد وَعَلِهُمْ صُلِّعَلَى محمد وَعَلِهُمْ پس اے خدا تُو قرار دے اپنی انایتیں اور اپنی برکتیں اور اپنی رحمت وہ اپنی بخشش اور اپنی خوشنودی میرے اور ان کے لئے ان سے ناپاکی کو دور رکھ اہلِ بیت کی طرف اشارہ فرمارے ہیں رسول اللہ ان کو پاک کر بہت ہی پاک جیسا پاک رکھنے کا حق ہے فقال اللہ عز و جل یا ملائکة ویا سکان سماوات انما خلقت سماعا مبنية ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا يدور ولا بحر يجری ولا فلکا يسر الا فی محبت هاولئی الخمسة الذین هم تحت الكسائ فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت الكسائ فقال عز و جل هم اہل بیت نبو ومعدن رسالہ هم فاتمت وعبوها وبعلوها وبنوها صلوات ما صلي على محمد وعب محمد وعج شرف ان اخبتا فقال جبرائیل یا ربی اتعزن لیان اهبت الى الارض لیکون معهم سادسا فقال اللہ نعم قد عزنت لکا فهبط الامین جبرائیل وقال السلام عليک یا رسول اللہ العلي العالی یکرغ السلام ویخصك بالتحیت والإكرام وَيَكُولُ لَكَ بَعِزَّةِ وَجَلَالِ السلام یا عمین محمد محمد وعج شرف فقال علی لعبی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوس نهاز تحت الكسائی من الفضل انداللہ فقال النبی صلو اللہ وَلَيْهِ وَعَالِهِ وَالَّذِي بَعَثَنِ بِالْحَقِّ نَبِي وَاسْطَفَانِ بِالْرِسَالَةِ نَجِيًّا مَا ذُكِرَ خَبَرُنَهَا فِي مَعْفِلٍ مِّمْ مَحَافِلِ اَهْلِ الْعَارْضِ وَفِيهِ جَمْعٌ مِّن شِعَتِنَ وَمُحِبِّينَ اِلَّا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَ وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَاسْطَغْفَرَتْ اِلَا هُمْ اِلَا يَتَفَرَّقُوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل زمین کی محفلوں میں سے جو بھی یہ حدیث جس محفل میں ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی اور اس میں ہمارے شیعہ اور دوستدار جمع ہوں گے تو ان پر خدا کی رحمت نازل ہوگی جو بھی بندہ یہ حدیث قصہ کی تلاوت کرے گا جس گھر میں خدا بند مطال وہ ان شیعوں پر یا رسول اللہ کے جتنے بھی دوستدار ہیں محب ہیں ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے گا وَخَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فرشتیں ان کو اپنے حسار میں لے لیں گے یعنی اپنا گرد ان کے اوپر سایا فرشتوں کا ہو جائے گا اللہ کی ذات رحمت نازل کرے گی وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَٰهِ يَتَفَرَّقُ اور جب تک وہ لوگ محفل سے رخصت نہ ہوں گے یعنی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے تو وہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے یہ جتنے بھی اللہ کے ملائکہ مقربین وہ سایا فگن ہوں گے وہ ان مومنین کے لیے دعا و بخشش کرتے رہیں گے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے فقال عبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا یا علی والذی بعثن بالحق نبیم وصفان بالرسالت نجیہ اے علی اس خدا کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے چنا اور اہل زمین کی محفلوں میں سے جس محفل میں ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی اور اس میں ہمارے شیعہ اور دوست دارجم ہوں گے رسول اللہ دعا کر رہے ہیں ان کے لیے تو ان میں جو کوئی بھی دکھی ہوگا مغموم ہوگا خدا اس کا دکھ دور کر دے گا جو کوئی غم زدہ ہوگا خدا اس کو غم سے نجات دے دے گا جو کوئی حاجت من ہوگا خدا اس کی حاجت اس دعا کے ذریعے قبول کرے گا فَقَالَ عَلِيُّ نِزَمْ وَاللَّهِ فُضْنَ وَسُعِدْنَ وَكَذَلِكَ شِيَاتُ نَفَاذُ وَسُعِدُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَبِّ الْقَعْبَ تب مولا کائنات کہنے لگے با خدا ہم نے کامیابی اور برکت پائی اور اسی طرح ہمارے شیعہ بھی دنیا و آخرت میں کامیاب و سعادت مند ہوں گے رب کعبہ کی قسم و رب کعبہ مولا کائنات قسم اٹھا کے گرنٹی دے رہے ہیں کہ جو بھی ہماری اس حدیث کو اس کلام کو پڑھے گا محفل میں اپنے گھاروانوں میں تو خداوند مطال اپنے تمام شیعوں کے لیے کامیابی و سعادت عطا فرمائے گا درود پڑھئے محمد و علی محمد کی ذات ابھی اپنی اپنی آمادگی کے لیے مل کر میرے ساتھ ان نعروں کا جواب دیجئے گا مل کر نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باوازِ بلند صلوات صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد دعائے امام زمانہ کے بعد انشاءاللہ آغا صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آکے نات و منقبت پیش کریں گے دعائے سلام تھی ہے امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اللہم کل ولی کا لحجت ابن الحسان سلواتکا علیہ وعلا آبائیہ فی حاضح الساعتی وفی کل ساعتی وفی کل ساعتی ولیان وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہو اردکا توا و تمتعہو فیہا تغییلہ برحمتکا یا ارحم الراحمین سلوات 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 سلوات